حکومت کی ہر فلاحی اسکیم سے استفادہ کرنے کے لئے آدھر کارڈ ہے لازمی مرکزی حکومت کے احکامات کے مطابق ہر شہری کو اپنا آدھر کارڈ دس سال میں ایک مرتبہ اپڈیٹ کرانا لازمی ہے آدھر کارڈ اپڈیٹ کرانے کی محلت میں توصید دی گئی تھی چودہ ستمبر تک آدھر کارڈ مفت اپڈیٹ کرانے کی سہولت فراہم کی گئی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آدھر کارڈ اپڈیٹ کرانے کا یہ آخری موقع ہو سکتا ہے گزشتہ سال اور جاریہ سال بھی کئی مرتبہ اس محلت میں توصید دی گئی ہے اب مزید اس محلت میں توصید دی جائے گی یا نہیں ابھی تک کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے اگر کسی نے ابھی تک اپنا آدھر کارڈ اپڈیٹ نہیں کرایا ہے تو وہ فوری اس سہولت سے استفادہ حاصل کر لے آدھر انرولمنٹ اپڈیٹ ریگولیشن دوہزار سولہ کے تحت شہریوں کو اپنا آدھر انٹرولمنٹ کی تاریخ سے ہر دس سال کی تکمیل پر پی او آئی اور پی او اے دستاویزات لازمی طور پر اپڈیٹ کرانا ہے یہ پانچ تا پندرہ سال کی عمر کے بچوں سے متعلق بلو آدھر کارڈ پر بھی بائیومیٹرک تفصیلات اپڈیٹ کرانا ہوگا آدھر کارڈ زندگی کا ایک اہم حساب بن گیا اسکولز میں داخلوں سے لے کر بینک اکانٹ کھولنے آپ پھر حکومت کی کسی بھی فلائس کی مات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے آدھر کارڈ کو لازمی خرار دیا گیا اس طرح ہر کام کے لیے آدھر کارڈ ضروری ہو گیا ایک مرتبہ آدھر کارڈ بنا لینا کافی نہیں ہوگا آدھر کارڈ میں کوئی غلطیاں ہو یا پتہ تبدیل کرنا ہو فون نمبر تبدیل کرنا ہو تو فوری اپڈیٹ کرانا ضروری ہے تاہم ابھی تک مرکزی حکومت نے آن لائن میں مفتہ آدھر کارڈ اپڈیٹ کرنے کی سہولت فراہم کی ہے چودہ ستمبر دوہدار چوبیس کو یہ محلت ختم ہو رہی ہے جو شہری اپڈیٹ نہیں کرے اس سے خبل اپنا آدھر کارڈ اپڈیٹ کرالے جو شہری اپڈیٹ کرنے کے لئے